موضہ سامینِ گرامی قدر آج آپ کے سامنے جس بات کو رکھنا ہے آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس بات کا ابلاغ آگے بھی کرنا ہے بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانے کے لیے آیا لیکن ہمارے اسی نبی کی امت کے اندر بعض ایسے شیاطین مجود ہیں بعض ایسے اناثر مجود ہیں جو دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر بندوں کی غلامی میں دے دیا جائے دکھ اور افسوس ہوتا ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی متعدد ویڈیوز ہیں صرف چند باتیں کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو ہتم کروں گا یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے میرے بھائیو مظلوم مجبور پریشان ہونا یہ فطرت ہے انسان کے اپر بیماری کہا جانا پریشانی کہا جانا وہ بے بس ہو جائے مجبور ہو جائے کرزوں میں جھکڑا جائے بیمار ہو جائے بےولادی کی وجہ سے پریشان ہو جائے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو جائے ریضا کی بندش کی وجہ سے پریشان ہو جائے شادی بیعہ میں بچیوں کے رشتوں کے نہ آنے کی وجہ پریشان ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے یہ انسانی تقدیر بھی ہے تو کیا ان پریشانی اور مجبوریوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے بندوں کی عبادت شروع کر دی جائے اللہ کی عبادت سے نکل کر ان جیلی آملوں پیروں اور فقیروں کے پاؤں پڑ دیا جائے مجھے بتائیے وہ بندہ ولی اللہ ہو سکتا ہے جو انسانوں کو اپنے سامنے سجدے کر آتا ہو جو انسانوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہو کیسے کیسے ڈرامیں اور کیسے کیسے ویڈیو شوف شوف کی آوازوں کے ساتھ جنوں کو نکالا جا رہا ہے کبھی بلندوں بانگ گنگے اور بہرے ٹھیک کرنے کے دعوے اپنی طرف سے کیے جا رہے ہیں یہ کیا معاشر ہے یہ اسلامی معاشر ہے یہ دین کا معاشر ہے چھوٹے چھوٹے دجال چھوٹے چھوٹے شوبدہ باغ چھوٹے چھوٹے کاہن چھوٹے چھوٹے جادوگروں کے اوپر آپ اور میں ایمان لے کے آتے ہیں تو دجال کے فتنے سے کیسے بچوگے جو آپ کے مردہ عباو عداد کو قبر سے زندہ سامنے کھڑا کر دے گا کیا وہ ہی ہوں گے نہیں جنات نے ان کی شکلیں لی ہوں گی لیکن آپ کو لگے گا میرا ہی باپ ہے تو اس کے اوپر آپ ایمان لے کے آ جاؤ گے یہ جو شوبدہ باغ اور جادوگر جنات کے ذریعے چھوٹے موٹے شوبدے اور کرامتے دکھاتے ہیں آپ ان کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہواوں میں اڑنا ہوا میں اڑنے کے دعوے کرنا در پانی پہ چلنا آگ میں اتر جانے کے دعوے کرنا یہ اولیاء اللہ کی شان ہے یہ جادوگر اور شیاطین اور جنات تو ہو سکتے ہیں ولی اللہ نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں ولی اللہ جو ولایت ہوتی ہے کہیں نبوت کا منصب ہوتا ہے جو کلیم کر کے ہر بندے کو کہا جائے میری ولایت پر یقین رکھو یہ نبوت کا منصب نہیں ہے اگر آپ کو یہی سمجھ آجائے نبوت کا دعویٰ کیا جاتا ہے نبوت کا اعلان بھی کیا جاتا ہے اور نبوت کے اوپر یقین دلانے کے لیے موجزات بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن یہ ولایت ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ میری ولایت کے اوپر یقین کرو میرے اوپر ایمان لے کے آؤ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں اور میں آپ سے بھی دکھ برے اور درد برے الفاظ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں کیا یہ جیلی عامل جیلی پیر فقیر آپ کے لیے سینے میں اتنا درد رکھتے ہیں جتنا اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتا ہے دنیا کا جتنا مردی گناہگار انسان ہو اللہ رب العزت اس سے جتنی محبت کرتے ہیں یہ جیلی عاملین پیر فقیر اس کا شرشیر بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتے میں آج آپ کو چند باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ نے یاد کرنی ہے نوے فیصد قسم کھا کے کہتا ہوں نوے فیصد بیماریاں جو جدو اور جنات کے ذریعے لگتی ہیں ان کا علاج آپ میں سے ہر شخص خود کر سکتا ہے نوے فیصد کی بات کر رہا ہوں اور وہ علاج کیا ہے آج سے آپ اپنی زندگی میں وہ کہاں پہ مجھے تو کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے لوگ بےولادی کی وجہ سے کبھی شیطان ٹھوکر لگا دیتا ہے اٹھرا کی بیماری ہو جاتی ہے اس پرشانیوں کی وجہ سے جا کے اپنے مال و دولت کا بھی جنازہ نکلواتے ہیں جیلی عاملین کے پاس اور اپنی بیٹیوں بہوں کی عزتوں کا بھی جنازہ نکلوا دیتے ہیں آج آپ یہ بات یاد رکھئے نوے فیصد جناتی اور جادوی بیماریوں کا علاج ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر کر سکتا ہے اور وہ علاج بھی سمجھ لیجئے کیوں نہیں سیکھتے دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس سے بچنے کے لیے کونسی دس آیات ہے جو یاد کر لی جائیں تو اس فتنے سے مفہود ہو جائیں گے سب کو بتا ہے دیکھیں ہیں پتا تھا آپ کو ہے کتنے بندوں کو یاد ہیں سورت کحف کی پہلی دس آیات آپ نے یہ کلیے یاد رکھنے ہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لی جئے سورت کحف کی پہلی دس آیات ہر روز صبح فجر کے بعد دس آیات فجر کے بعد اور یہ جو کلیہ آپ کو بتا رہا ہوں یہی کلیہ آپ نے مغرب کے بعد دھوہرانا ہے نوے فیصد شیعتین جنات جادوگر کہانت تویز گنڈے بندش صرف ان وضائف سے کن جیلی آمنوں کو پیسے دے دے کہ اپنے مال کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی جناتہ نکال دیں دس آیات کو پڑھا کیجئے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے فجر ہو جائے سب سے پہلے جو وضائف ہے نماز کے ان کو نہیں چھوڑنا ایک مرتبہ ایت الکرسی پڑھنی ہے اس کے بعد تیتی تیتیس مرتبہ جو وضائف ہے تسبیح فاطمہ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ دس آیات کی تلاوت کرنی ہے یہ ترتیب آپ بنا لیں اس کے بعد صورت بکرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن کم از کم تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھیں یہ دعائیں یاد کرنا مشکل ہے پھر سو مرتبہ یہ وظیفہ اگرچہ کچھ لمبا ہے لیکن اللہ کی قسم وہ دردر کی ٹھوکرے کھانے سے بہتر ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ سو مرتبہ آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتاتا میں وہ بتاتا ہوں جو ہم میں سے نوے فیصد عوام کر سکتی ہے ہر بندہ کر سکتا ہے اس کے بعد جو آخری چاروں کل ہیں وہ آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنے ہیں اور بعض جو عامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یارہ یارہ مرتبہ پڑھی جائیں تو اس کا اثر بہت زیادہ مجرد ہے لیکن کم از کم تین تین مرتبہ اب یہ کل کتنی ملاکے ہوگی دس آیات صورت قحف کی آعوذ بکالیمات اللہ تین مرتبہ بسم اللہ 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 یا ذرو تین مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ تیتیس تیتیس مرتبہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد سو دفا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک پڑھ کے آپ آخری چاروں پڑھ لیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نوے فیصد جادو جنات شیعتین طویز بندش رزقیہ جتنے معاملات ہیں ان سے ٹھیک ہو جائیں گے ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ جنات اور جادو ایسے طاقتور قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے وہ بھی کوشش آپ کریں گے آپ پڑھیں آپ پوچھ لیں شریعت کے طالب علموں سے میرے بھائیو آپ کو کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا مجھے تو کئی مرتبہ یہ دکھ ہوتا ہے آپ کیسے کیسے لوگوں کے پیچھے باگتے ہیں کس کے لیے شفاہ لینے کے لیے لوگوں کے پیچھے باگتے ہیں اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے کن لوگوں کی طرف آپ کم از کم ان کے حلیے دیکھ لیں ان کے عادات و عطوار اور ان کی زندگی کی اور ان کے روض و شب کا ایک مجھے بتائیے ایک بندہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو اللہ سے ملا رہا ہوں ایک بندہ یہ کہتا ہے میں آپ کو اللہ سے ملانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کے اوپر فرض ہے کہ نہیں آپ دیکھیں اس کا اپنا اللہ کے ساتھ کتنا کنیکشن ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے میں اللہ سے ملا رہا ہوں خود اللہ سے ملتا نہیں ہے خود اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا بیس بیس دن نہاتا نہیں ہے جو بندہ بیس دن غسل نہیں کرتا کیا اس نے نماز پڑھی ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا وہ آپ کے نزدیک ولی اللہ ہے طفیسی جہالت کے اوپر اور طفیسے بھنگڑوں اور ناجگانوں کے اوپر جو ان کے مزاروں پہ جا کے دیتے ہو جو بیس بیس دن تک نہاتے نہیں ہیں اور تم ان کو ولی اللہ سمجھتے ہو وہ علیاء لیں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو اور جو ہر وقت اللہ سے جڑا ہو ہاں اس طرح کا کئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے اپنے عردگید معاشرے میں آمیں پانچ وقت کے نمازی ہوں دین کے اوپر چلنے والے ہوں کوشش کرنے والے ہوں معاملے میں اچھے ہوں ان سے دعا کر والی جئے اور پھر ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کلیے کی اللہ کی قسم یہ جو عامل جوتی ہیں عامل جلی جوتی سے جن نکل رہا ہے امام احمد ابن حنبل یعنی ان کی جوتی بیجی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ میری جوتی بیج دو اور کہہ دینا امام احمد ابن حنبل نے کہا نکل جا اور اگر نہیں نکلے گا تو میں آ جاؤں گا اور میں تجھے آکھے نکال دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نکل کرتا ہے ایک بندہ گھندا اپنی جوتی اور اس نے ویڈیو بنوائی بھی ہے اور وہ شف شف کر رہا ہے اس کا نہ ہولیہ شریعت کے مطابق نہ انداز شریعت کے مطابق اللہ کے بندوں میں آپ کو ایک کلیہ بات دھتا تھا کلیہ تن یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جنات اور جادو بگا رہے ہیں اللہ کی قسم جو بندہ شرک نہیں کرتا شرک نہیں کرتا جنات جتنے خوف زدہ اکیلے اس بندے سے ہوتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی شرک لگی ہو آپ صرف معاہدوں غصے سے کسی سہر زدہ کو جن زدہ کو دیکھ لیں آپ نے تحید کو کیا سمجھا تحید ایمان کی جڑ ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو شرک میں گوڑے گوڑے گھرک ہوئے ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ جو ان کے چنگل میں پھنس جائے یہ بھی یاد رکھئے گا یہ جادو کا چکر ہوتا ہے یہ جنات کا چکر ہوتا ہے یہ کہانت کا چکر ہوتا ہے آردی طور پر فوری انسٹنٹ ریلیف جو کبھی انسان کو ملتی ہے اس طرح کے جیلی آملوں کے پاس جانے کے لیے یہ جنات کے ذریعے شوبدہ بازی کر دیتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں آپ نے یہ پڑا ہو پڑا ہو تو بات ہے نا حتیٰ کہ اصل بات یہ ہم اس عمل سے دور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات اور جادو سے بچنے کے لیے عمل بتائے جو ہمارے اصلاف نے بتائے ہم نے وہ نہیں کرنے ہمیں بس کوئی بندہ چاہیے جس کو جا کے ٹکا کے دو سجدے کریں جس کے ہاتھ چومیں جس کے سامنے عزت کا جنادہ نکلوائیں ایمان اور مال کا بیڑا غرق کروائیں اور آردی طور پہ جی مجھے گوڑوں میں درد اور سی کچھ ریلیف ملے اسی وقت میں لیے جادو جنات کے ذریعے آردی طور پہ کچھ ریلیف کا مل جانا پھر آپ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس چکر میں غرق ہو جاتے ہیں ایک مثال دے کے اپنی بات کو ہتم کروں گا میرے بھائیو جنات اور تحانت کا افساد چکر ہے ابھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہر علاقے میں آپ کو پتا ہے ایک ایسی قریب بستی ہوتی ہے آپ پھر رہے جائیں گے یہاں پہ بھی ساتھی کہتے ہیں فلان ایک بندہ ہے پانچ سو روپیہ پانچ سو روپیہ لے کے میہ بیوی میں ایک ایسا کالا علم کرتا ہے میہ بیوی میں جگڑا ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتا ہے کیا قرآن پاک میں یہ آیات مجود نہیں ہیں مجود ہیں سب باتیں مجود ہیں یہ ایک ایسا سسٹم ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ سب سے زیادہ کوشش کریں گے میرے بھائیو جتنا آپ اپنے بچے کے لیے درد دل سے وظیفہ پڑھیں گے عامل نہیں پڑے گا ہاں اگر کوئی بیماری آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ میں جناتی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں جو جسمانی بیماریوں اس کے لیے آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہے صورت فاتحہ دیگر ہر بیماری کے حوالے سے ہاں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا پھر بھی آپ نے اس طرح کے جہلی عاملوں کے پاس نہیں جانا کسی توحید پرست کسی معاہد بندے کسی کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے اس کے پاس چلے جائیں اس سے دم کروالیں اس سے دعا کروالیں یہاں پہ آتے ہیں جناب دعویٰ کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا لیکن ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے اللہ کے اس کلام میں ایسی شفاہ ہے کہ پدائشی اندے اور نبی نے پدائشی گنگے اور بہرے اس کلام کی وجہ سے مرگی کے مریض ہم نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کس کی وجہ سے اس کلام کی وجہ سے بندوں کی وجہ سے نہیں یہاں پہ بندہ آجاتا ہے میں بہرے ٹھیک کر دیتا ہوں میں اندے ٹھیک کر دیتا ہوں یہ دعویٰ تو کبھی نبی نہیں کر سکتے اور آپ لینے بنا کے غولوں کے غول اس کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے کلام میں شفاہ ہے مانتے ہیں مانتے ہیں یہ کلام شفاہ کا ہے ثواب کا ہے رحمت کا ہے لیکن شریعت کا بھی ہے دستور کا بھی ہے معاملات کا بھی ہے فہمی کا بھی ہے اس سے آپ شفاہ لیں کسی قسم کے چمبے کی بات نہیں ہے بات جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے ایک میرن میں کر کے اپنی بات کو حتم کروں گا میرے بھائیو یہ سارا دھندہ جو انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جن ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اکثر اسی کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے حجاج بن یوسف نے بہت ظالم تھا لیکن امت کے اوپر دو احسان کر گیا ایک قرآن پاک کے اعراب لگائے دوسرا سارے اس وقت کے جادوگرہوں کے طریقے لکھ کے امت کو بتلا گیا حجاج نے ایک مرتبہ ایسے کنکریاں پکڑی جادوگرہوں نے کہا کیسے تمہیں پتا چلتا ہے میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں کہتا آپ پکڑے ہیں ہم بتا دیں گے پکڑی جادوگرہوں نے پوچھا کتنی ہیں کہا نو ہیں حجاج نے کھلا نو ہیں حجاج کو سمجھ آگئی کہ بارداد کا طریقہ کیا ہے میرے جن سے معلومات لے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں حجاج نے ایسے دوبارہ کنکریاں پکڑی کہا آپ بتاؤ کہا آپ نہیں بتا سکتے کہا کیوں کہا تو تجھے بھی نہیں پتا اس لیے ہم کہاں سے بتائیں گے اچھٹنا تو تیرے دماغ سے ہی تھا تیرے جن سے ہی پتا کرنا تھا تو میرے بھائیوں کتنی سیدھی کھلی باتیں ہیں آپ اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں جی آج آپ گھر میں پالک کھا کے آئیں ولی اللہ یہ بیمان جادوگر ہے یہ کہن ہے اس نے شیعتین کو اپنے تابع کیا اور جنات کے ذریعے آپ کو انفرمیشن دے رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ ولی اللہ اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے انشاءاللہ آج نماز جمعہ کی نماز کے اندر یمن کے فلسطین کے کشمیر کے آپ نے یہ بھی باقیات دیکھے ہیں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ہم قنوت کریں گے سب ساتھی درد دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں